دیکھیں یہ کہانی ہے گیا کے ایک ڈاکٹر صاحب کی اور ڈاکٹر صاحب کی مرکتہ پر مجھے ہسی آ رہی ہے اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں اور اس طریقے سے مرک بن جائیں گے چار کروڑ چالیس لاکھ روپے گما بیٹھے ہیں دوبا دیا ہے لٹ گئے ہیں اور چھا دنوں تک یا لوٹ کے سکار ہوتے رہے لیکن انہیں بات سمجھ میں نہیں آئی کیا دنیا سے بے خبر رہتے ہیں دنیا میں کس طریقے سے سائیبر فورس سائیبر چاچا سائیبر ڈکیٹ آپ رات کر رہے ہیں انہیں پتہ نہیں ارے آپ لائیو سٹیز دیکھے ہوتے خبروں کے پیچھے دیکھے ہوتے تو ہم تو ایسے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں جس سے آپ سترک رہیں سجگ رہیں اور سابدھان رہیں گیا کے یہ ڈاکٹر صاحب ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر ابھے نارائن رائے اور گیا میں ایک ہسپیٹل ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں وہ ایمس گیا ہے ان کا ہی ہسپیٹل ہے پیسہ بہت چار کرو چالیس لاکھ روپے تو ابھی ہی دوبایا ہے انہوں نے اور جس طریقے سے چھا دنوں تک اور دیکھئے سائیبر ڈکیٹوں نے ان کے بینک ایکاؤنٹ میں کوئی سندھ ماری نہیں کی ہے یہ ڈر کے مارے کتنے بڑے مرک ہیں یہ ڈر کے مارے بھے کے مارے سائیبر فارڈ گیروہ کے چاچا جن ایکاؤنٹ کا نمبر بتاتے گئے ان میں یہ پیسے ٹرانسپر کرتے چلے گئے دیکھئے آپ بلکل ہی دنیا سے بے خبر آپ پر ہسی آ رہی ہے مجھے ڈاکٹر صاحب یہاں بیہار کا سب سے بڑا سائیبر فارڈ ہوا ہے دیکھئے کئی ایکاؤنٹس میں کچھ پیسے ہولڈ بھی کرائے گئے ہیں جس کے بارے میں آپ کو ہم بتائیں گے دیکھئے ڈاکٹر صاحب کو 29 جولائی کو ٹیلی فون آتا ہے اور دیکھئے کیا کہا جاتا ہے میں سی بی آئی کو آفیسر بول رہا ہوں بومبے سے بول رہا ہوں آپ کے خلاف سی بی آئی میں کیس درج کیا گیا ہے آپ کے موبائل نمبر سے آپ کے نام سے ممبے کے ایس ڈی ایپ سی برانچ میں ایک بینک اکاؤنٹ کھلا ہے جس میں گربر دھن جمع کیا زارہ ہے بلیک منی اور یہاں معاملہ پی اے میلے کا بن رہا ہے ڈاکٹر صاحب سمجھ نہیں پائے اتنے دھنمان ہیں اتنے بدھیمان ہیں ڈاکٹر صاحب درگ ہے گزب ہے ارے بھائی میں بار بار اپنے درسکوں سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی law enforcement agencies چاہے وہ ای ڈی ہو چاہے سی بی آئی ہو چاہے کوئی بھی ہو چاہے بیہار پولیس ہو ڈلی پولیس ہو ممبے پولیس ہو کبھی بھی واتس اپ کال نہیں کرتی ہے اور ایسے سائیبر فارڈ میں واتس اپ کال کا استعمال ہی ہوتا ہے دیکھئے law enforcement میں کہیں بھی ڈیجیٹل اریسٹ کا کوئی سبد ہی نہیں ہے لیکن یہ سائیبر گروہ کے چاہچا سائیبر گروہ کے ڈکیٹ ڈیجیٹل اریسٹ بتاتے ہیں کہ آپ کو ہم نے ڈیجیٹل اریسٹ کیا ہے اب پولیس پہنچ رہی ہے تو یہ ڈاکٹر صاحب اتنے بھائیبیت ہو گئے اور جب ڈکیٹوں نے سمجھ لیا سائیبر ڈکیٹوں نے کہ ڈاکٹر صاحب تو میرے چنگل میں فس گئے تو انہوں نے اپنا کام شروع کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ سی بی آئی نے بیہار پولیس نے ڈلی پولیس نے ایڈی نے یہاں کہا ہو کہ آپ آپ کے ایک آنٹ میں جو پیسہ جمع ہے اسے کسی اور کے ایک آنٹ میں ٹرانسفر کر دیجئے یا سی بی آئی اور بیہار پولیس اور ایڈی کے ایک آنٹ میں ٹرانسفر کرنے کے لیے بھی نہیں کہا جاتا ہے جناب جب پیسوں کی جبتی ہوتی ہے سمجھ لیجئے میرے بیڈیو میں پھر سے سابدھان رہنا ہوگا سجگ رہنا ہوگا سچیت رہنا ہوگا یہ لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی جو آپ کے خلاب جانچ کر رہی ہوتی ہے وہ آپ کے ایک آنٹ کو فریز کرتی ہے مطلب آپ کے آنٹ کے آپریشن کو ہولڈ کر دیتی ہے آپ اس ایک آنٹ سے نہ پیسے نکال سکتے ہیں نہ اس میں جمع کر سکتے ہیں لیکن یہ ڈاکٹر ابھین نارائن رہا ہے اتنی عمر بھی ہو گئی ان سے کہا گیا کہ دیکھئے اب تو آپ کی گرفتاری کی باری ہے سی بی آئی آپ کو گرفتار کرے گی اب یہ بچاؤ بچاؤ کی بات کرنے لگے اب اس کا فائدہ شائبر گیروہ نے اٹھایا کہا کہ ٹھیک ہے بچا سکتے ہیں لیکن آپ کے ایک آنٹ میں جتنے پیسے ہیں انہیں اس اس ایک آنٹ میں آپ کو ٹرانسپر کرنا ہوگا اور ساتھ میں تین کروڑ روپیوں کی سیکوریٹی منی بھی جمع کرنی ہوگی دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ یہ سائبر فوج ہوتے ہیں انہیں بینک میں زمار آسی کی زانکاری ہوتی ہے اور یہ ڈاکٹر صاحب اتنا براہ اسپتال چلاتے ہیں ان کے ہاں ایک آنٹس والے بھی ہوں گے ان کے سی اے بھی ہوں گے ان کے جاننے والے دو چار پولیس والے بھی ہوں گے جیسے بعد میں یہ پہنچے ہیں پولیس کے پاس گیا پولیس کے پاس پہلے بھی پہنچ سکتے تھے تو جو جو ایک آنٹ بتاتا گیا ہوا آدمی ان کو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ ڈیپھرینٹ ایک آنٹس ہیں اور ڈیڈی بیوزوال ایک آنٹس ہیں کسی سنسہ کا کھاتا نہیں ہے اس میں پیسوں کو جمع کرنے کے لیے کہا سارا ہے ہم نے کہا نا سیندھماری نہیں ہوئی یہ ڈاکٹر صاحب پیسہ ٹرانسپر کرتے چلے گئے اور جو اوٹی پی بٹایا وہ یہ دیتے بھی چلے گئے اس سے بھی اس نے فائدہ اٹھا لیا تیجی سے ٹرانسپر اور چھا دنوں تک ڈاکٹر صاحب روپیہ ٹرانسپر کرتے رہے گزب ہے آپ انڈین میڈیکل ایسوسییشن کی بیہار یونٹ کے پریسیڈنٹ ہیں آپ کو بات سمجھ میں نہیں آپ تو ڈاکٹروں کے مددے پر آندورن کرتے ابھی کولکتہ کے مددے پر بھی آندورن کر رہے تھے اور ادھر سائیبر ڈکیتوں سے آپ اتنے درگیں ارے آپ کو بات سمجھ میں آنی چاہیے تھی کہ cbi آپ کا پیچھا چون کرے گی آپ کو ایسوسی ایکاؤنٹ کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ مومے میں آپ کے نام سے ایسوسی بینک میں خاتہ کھلا ہے آپ ایکاؤنٹ نمبر مانگ سکتے تھے آپ ایسوسی بالوں سے بات کر سکتے تھے اور آج کل تو آپ کے موبائل نمبر سے کتنے بینک ایکاؤنٹ کھلے ہیں آپ کی آدھار کارت سے کتنے بینک ایکاؤنٹ کھلے ہیں کتنے موبائل نمبر لیے گئے ہیں بہت محنت نہیں کرنا پتا ہے جناب اور دیکھئے جب چھا دن تک یہ لوٹٹے رہے گباتے رہے چار کرو چالیس لاکھ روپیہ گبا دیئے تب انہیں بات سمجھ میں آئی کہ میں تو سکار ہو گیا اس کے بعد پولیس کے پاس پہنچے پولیس نے پراثمی کی درج کی ہے پولیس نے کچھ ایکاؤنٹس دیکھئے ایک سو سے ادھک ایکاؤنٹس ہیں جو گروہ ہے میں یہ نہیں کہا رہا کہ ایک سو سے ادھک ایکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسپر کیے گئے لیکن کتنے ایکاؤنٹ میں کیے گئے اور جب کیے گئے ڈاکٹر صاحب کرتے چلے اور ادھر جو ممبئی اور دلی میں بیٹھا سائیبر فراد کا گروہ کا سرگنا ہے وہاں ان روپیوں کو تتکال دوسرے ایکاؤنٹس میں ٹرانسپر کرتا چلا گیا دیکھئے سائیبر فراد کے ماملے میں چوبیس گھنٹے میں جبتی نہیں ہوئی تو پھر کچھ بھی ملنا بڑا مسکل ہوتا ہے کیونکہ جن ایکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسپر ہوتے ہیں وہاں کرائے کا ایکاؤنٹ ہوتا ہے ہم نے بیہار کے ماملے میں بھی بتایا ہے کہ بیہار میں تو پچیس ہجار پچاس ہجار روپے میں بینک ایکاؤنٹس بکتے ہیں جس سے یا سائیبر گیو پھلتا فلتا ہے اور جو بینک ایکاؤنٹ کا اصلی آنر ہوتا ہے وہاں کھیت میں کام کرنے والا مزدور یا تھیلہ لگانے والا آدمی ہوتا ہے تھیلہ چلانے والا آدمی ہوتا ہے اسے تو پتا تب چلتا ہے جب اس کے ایکاؤنٹ سے نعرہ بیارہ ہو گیا رہتا ہے اور پولیس کبھی مدپلیس کی کبھی مہاراس کی کبھی دلی کی کبھی بیہار کی اسے کھوشتے ہوئے پہنچتے ہیں اسے پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم نے اپنا ایکاؤنٹ کسے بیچا تھا تو دیکھئے گیا کہ تیز ترار سینئرسپی ہیں آسی سبھات تھی انہوں نے قریب ایک سٹھ لاکھ روپے جبت بھی کرائے ہیں جو سائیبر فلوڈ کی روکے لیکن کیا یہ پیسہ ان کو مل جائے گا دیکھئے اس میں بھی ٹیکنیکل اور لیگل لکونا ہے جو یہ سائیبر فلوڈ کا گینگ ہے اس بات کی گارانٹی ابھی نہیں ہے اس بات کی زانکاری ابھی نہیں ہے یہ ایک سٹھ لاکھ روپے ان کے ہی اس ایکاؤنٹس میں ہے سمبب ہے کہ ان کے پیسے نکال لیے گئے ہوں گے اور پہلے کا پیسہ یا پھر ان کے ساتھ ساتھ سمانان تر تو ایک ہی پیسے کے قرید آوے دار بن جائے گے تو ڈاکٹر صاحب آپ اتنے بے پرباہ ہو سکتے ہیں دنیا میں بار بار کہتا ہوں کہ اب ہتھیار لے کر آپ کے پاس روپیہ لوٹنے کوئی نہیں آ رہا ہے آپ کے بینک ایکاؤنٹ سے سیدھے اور اس بات کا دھیان رکھئے گا کہ واتس اپ کال کوئی بھی لائی انفورسمنٹ ایجنسیز کے پرادیگاری نہیں کرتے ارے بھائی وہ آپ کے ہاں پہنچ جائیں گے اور آپ کو کہا جائے گا جمانت راسی جمع کیجئے تین کلو روپے کبھی سنا ہے کیا آپ نے کوئی دارن ہے کیا ایسا لیکن ایسی مرکتہ اور ایسے ہی لوگ رہیں گے تو یہ سائبر فراد سائبر دکیٹ مالا مال ہوتے جائیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کی مرکتہ پر مجھے ہسی آ رہی ہے آپ کا پیسہ ملے گا کی نہیں ملے گا مجھے نہیں پتا لیکن اس پیسے پر بھی آپ کو انکم ٹیکس دینا ہوگا کیونکہ یہاں آپ کی کمائی کہیں حصہ ہے آپ کی کمائی ہے اور اس پر ٹیکس سرکار لے گی آپ نے اپنے کارنوں سے تو ایسے ڈاکٹر صاحب اور اس ادارن سے پھر ہم اپنے درسکوں کو تاقید کر رہے ہیں سجک کر رہے ہیں سچیت کر رہے ہیں سترک کر رہے ہیں میرے پاس بھی کالس آتے ہیں کہ بھائی آپ کا نمبر اگلے دو گھنٹے میں بلوک ہونے والا ہے ابھی کوئی ایک لڑکی وارچ اپ کر رہی ہے بار بار بوم میں سے مجھے روز پر لوبن دکھا رہی ہے جہنبی نام کی لڑکی کیا آپ یہ کام کیجئے گھر بیٹھے کیجئے اگھنٹے کا کام کرنا ہے ایک لاکھ روپے روز کی آمدنی ہوگی کیا ہم پھس جائیں گے میں تو ایسے لوگوں کے ساتھ بلکل تھرڈ ڈگری کی بات کرتا ہوں تو سجک رہیے سچیت رہیے سترک رہیے نہیں تو ڈاکٹر صاحب نے چار کرو چالیس لاکھ روپے دوبایا ہے ساید ان کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑے کیونکہ ان کی پریکٹس اتنی ہوگی لیکن کسی عام آدمی کا لاکھ پانچ لاکھ روپے بھی جاتا ہے ابھی میرے ہی ایک کیمرامین میرے قریب آئے تھے کہ ان کے بہنوئی منیر میں رہتے ہیں ان کے ایک آنٹ سے پانچ لاکھ روپے کیسے اندھ ماری ہو گئی کہا گیا کہ بزلی کاٹی جا رہی ہے آپ یہ کیسی ہیں ارے بزلی کاٹی جا رہی ہے بزلی کاٹنے والے آپ کا بینک ایک آنٹ مانگتے ہیں کیا آپ کو اوٹی پی بھیجتے ہیں کیا تو آپ جال میں فسیں گے تو فستے ہی چلے جائیں گے سترک رہیے سابدھان رہیے یہ کہانی بتانے کا میرا مقصد یہی ہے آپ دیکھتے لیے لائیف سٹیز کو یا اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل لائیف سٹیز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیے گا اور یا اس ویڈیو کو فیس بک پیس کے مادر ہم سے دیکھے تو پیچ کو لائک کیجئے گا شوٹر پر بھی ہمیں پولو کیجئے دھنیواد